بسم اللہ الرحمن الرحیم امت کا بہترین عمل انتظار فرج ہے ناظرین پندرہ شابان کا ہم سب کو بے سبری سے انتظار رہتا ہے اور رہنا بھی چاہیے بہت خوشی کا دن ہے بہت مبارک دن ہے تو آپ تمام ناظرین کو چینل وین کی پوری ٹیم کی طرف سے ولادت باسعادت حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے مبارک موقع پر ولادت کے مبارک موقع پر آپ تمام ناظرین کو دل کی گہرائیوں سے بہت بہت مبارک بات پیش کرتے ہیں جیہا ناظرین ساتھی ساتھ آپ تمام ناظرین کو یہ بھی خبر دینا چاہوں گا 26 جینوری 2016 سے جیتو مگر علم سے کا سفر شروع ہوا تھا ہم ہر ہفتے آپ تمام ناظرین سے آ کر اس پروگرام میں اینکرز جوتے وہ سوال کرتے تھے آپ تمام ناظرین ان کے جوابات دیتے تھے اور ساتھی ساتھ بہترین انام بھی حاصل کرتے تھے تقریبا لگاتار پانچ سال تک ہر سنڈے ایوری سنڈے کو ہم لوگوں نے آپ سے پانچ سوال کیے چینل وین کے اس پروگرام کے ذریعے اور آپ تمام نے ان کے جوابات دیے ہر پروگرام میں سو ڈیڑھ سو دو سو تین سو لوگ اس طرح سے رپلائے کرتے تھے ان میں سے کبھی تین لوگوں کو سیلیکٹ کیا گیا اور کبھی پانچ لوگوں کو سیلیکٹ کیا گیا لیکن ہر ہفتے کسی نہ کسی کو انام ملا ہے اور ساتھی ساتھ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ آپ تمام لوگ بڑی ہی دلچسپی کے ساتھ اس پروگرام میں حصہ لیتے تھے بڑے ہی جوش اور خروش کے ساتھ اس پروگرام کا انتظار کرتے تھے تو آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے یقین مانئے دل کی گہرائیوں سے چینل وین شکریہ ادا کرتا ہے کہ آپ لوگ اس پروگرام کا انتظار کرتے تھے کہ اس میں پوچھے جانے والے سوالوں کا جواب آپ دیں علم حاصل کریں اور انام بھی حاصل کریں ان تمام لوگوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جو اس پروگرام میں حصہ لیتے تھے اور پوچھے گئے پانچ سوالوں کے صحیح جواب دیتے تھے لیکن آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ پروگرام کچھ وقت کے لیے روک دیا جا رہا ہے اب یہ پروگرام نشر نہیں کیا جائے گا آنے والے وقت میں انشاءاللہ اسے پھر سے نشر کیا جائے گا لیکن فیلحال اسے روک دیا جا رہا ہے آپ تمام کے شکریے کے ساتھ کہ آپ لوگ اس میں حصہ لیتے تھے آپ جس طرح سے حصہ لیتے تھے ہمارے حوصلے بلند ہوتے تھے بہت اچھا لگتا تھا ہر ہفتے جب بڑی تعداد میں پوچھے گئے پانچ سوالوں کے صحیح جواب آتے تھے لیکن علم کا سلسلہ رک نہیں رہا ہے اور نہ ہی انعام کا سلسلہ رک رہا ہے کیونکہ چینل وین پر ایک اور مقبول پروگرام آ چکا ہے اور بہت ہی اچھا پروگرام ہے جس میں پوچھے گئے پانچ سوالوں کے صحیح جواب دے کر آپ انعام حاصل کر سکتے ہیں اس پروگرام کا نام ہے سنڈے مدرسہ اس میں بھی ہر ہفتے سوال ہوتے ہیں اور آپ کو انعام دیے جاتے ہیں تو اس پروگرام میں آپ زیادہ سے زیادہ حصہ لے بہت اچھا پروگرام ہے علم بھی حاصل کریں گے اور آپ کو انعام بھی ملے گا تو جیسا کہ ہم نے کہا کہ دو ہزار سولہ اور اب چل رہا ہے دو ہزار اکیس لگاتار آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں جڑے رہے ایک بار پھر سے آپ تمام کا شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ تمام لوگوں کا شکریہ آدھا کرنے کے بعد ایک اور اہم شخصیت کا شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا اس پروگرام کے ذریعے علی جنام مولانا عابد رضا صاحب کا جو اس وقت قم میں موجود ہیں ہر ہفتے وہ آپ تمام ناظرین کے لیے سوال ڈھونتے تھے پڑھتے تھے نکالتے تھے اور ہمیں بھیجتے تھے پھر ان سوالوں کو ہم آپ سے پوچھتے تھے ان کا بھی تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں اس موقع پر وہ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ تمام ناظرین سے آئے سنتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سید عابد رضا اپنے تمام چینل ون کے ناظرین اکرام کا شکر گزار ہوں خصوصاً وہ ناظرین محترم جو جیتو مگر علم کے سخترین سوالات کے جوابات دے کر اپنے آپ کو علوم اہل بیت علیہ السلام سے مزینوں آراستہ کرتے تھے اور ساتھی ساتھ شکر گزار ہے چینل ون کے کہ جو اس طریقے کے موقع فراہم کرتا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی اس طریقے کے موقع اور پروگرام فراہم اور مہیا کرتا رہے گا اور ساتھی میں ہم اپنی پوری وہ ٹیم جو جیتو مگر علم کے پروگرام کو اچھا بنانے میں مہنتیں اور کاوشیں کرتی تھی اس کے بھی ہم شکر گزار ہیں اور آخر میں بار گاہ خداوندی میں دعا کو ہے پروردگارہ ہمارے ناظرین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور چینل ون کو روز بروز ترقی عطا کرے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مولان صاحب کا بہت بہت شکریہ لگاتار ہمیں سوالات بھیجتے رہے اور آپ تمام ناظرین کے علم میں اضافہ کرتے رہے ساتھی ساتھ ہمارے علم میں بھی کافی اضافہ ہوا ہے بہت شکریہ تو جیہاں ناظرین آئیے اب دیکھتے ہیں پچھلے ہفتے جو پوچھے گئے تھے پانچ سوال اس کے صحیح جواب کیا ہیں تو یہ رہے پچھلے ہفتے پوچھے گئے پانچ سوالوں کے صحیح جواب آپ کی ٹی وی سکرین پر ناظرین یہ ہے پچھلے ہفتے پوچھے گئے پانچ سوالوں کے صحیح جواب آپ کی ٹی وی سکرین پر پہلا سوال تھا سلوات شابانیہ کس امام سے وارد ہوئی ہے ناظرین اس کا صحیح جواب ہے امام سجاد علیہ السلام سے دوسرا سوال تھا حدیث کی وہ کونسی محتبر کتاب ہے جو گائوت سغرہ میں لکھی گئی ہے صحیح جواب ہے اصول کافی تیسرا سوال تھا دعا احد کس امام سے منصوب ہے صحیح جواب ہے امام صادق علیہ السلام سے چوتھا سوال تھا عربی کلوز منتظر کے کیا معنی ہے اور اس کا صحیح جواب ہے جس کا انتظار کیا جائے پانچوں اور آخری سوال تھا میری امت کا بہترین عمل انتظار فرج ہے یہ حدیث کس نے ارشاد فرمائی اور اس کا صحیح جواب ہے آپ تمام کو بھی پتا ہے یہ حدیث رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شات فرمایا تو جیہا ناظرین یہ تھے پچھلے ہفتے پوچھے گئے پانچ سوالوں کے صحیح جواب آپ دیکھنا یہ ہے وہ کون افراد ہے جنہیں مل رہا ہے چینل ون کی طرف سے بہترین انام آج خوشی کا دن ہے تو ان کی خوشی میں اور زیادہ اضافہ ہونے والا ہے یہ رہے ان افراد کے نام آپ کی ٹی وی سکرین پر پہلا انام جاتا ہے محمد نقی جعفری بجنور اتر پردیش اور دوسرا انام جاتا ہے سنا فاطمہ مرچنٹ مہوا گجرات اور تیسرا انام جاتا ہے سیدہ مہجبین فاطمہ ناکپور مہاراشترا آپ تینوں کو چینل ون کی طرف سے بہت بہت مبارک بات پیش کرتے ہیں اور ان لوگوں کا بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں جو ہر ہفتے پوچھے گئے پانچ سوالوں کے صحیح جواب بھیجتے تھے یا پوچھے گئے سوالوں کے صحیح جواب بھیجتے تھے انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ انام کے حق دار ہوں گے انہیں انام ملے گا یا نہیں ملے گا لیکن بڑی پابندی کے ساتھ ہر ہفتے پوچھے گئے پانچ سوالوں کے صحیح جواب بھیجتے تھے ان کے نام مجھے یاد ہو گئے ہیں لیکن نام لینا نہیں چاہتا ہوں ان لوگوں کا بہت شکریہ کئی ایسے لوگ ہیں جو اس پروگرام کا انتظار کرتے تھے اور ہر ہفتے سوال کا جواب بھیجتے تھے آپ تمام لوگوں کا تہدل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ ہمارے اور پروگرام میں حصہ لیں گے جو چینل وین پر جیسے سنڈے مدرسہ کا ذکر ہم نے ابھی کیا ہے جیہاں ناظرین شکریہ شکریہ الویدہ کہنا چاہوں گا آپ تمام ناظرین کو اس پروگرام کی طرف سے لیکن اور دوسرے پروگرام ہے جس میں ملاقات ہوتی رہے گی آپ تمام لوگوں سے دوسرے پروگرام چینل وین کے آپ ضرور دیکھتے رہیے اور بہترین انعام حاصل کرئے اور علم بھی حاصل کرتے رہے اسی امید کے ساتھ کہ آپ تمام لوگ چینل وین کی پوری ٹیم کو ضرور یاد رکھیں گے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی اور پروگرام میں کسی اور وقت دیکھتے رہے چینل وین بہت بہت شکریہ خدا حافظ